ایک طرف تو ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا ہے دوسری طرف ٹویٹر پہ یہ ٹرنٹ چل رہا ہے ایرانینز سٹینڈ ویڈ اسرائیل اس سے کیا مراد ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایرانینز کی جو اکثریت ہے خاص طور پر وہ ایرانینز جو ایران سے باہر بستے ہیں ان کی تو آپ سمجھئے نائنٹی فائی پرسنٹ والی اکثریت ایران کی ملہ رجیم کے شدید خلاف ہے ایران سے جو خبریں آتی ہیں اس کے مطابق خود ایران کے اندر جو خاص طور پر اربن علاقوں کے شہری ہیں وہ ایران کی ملہ رجیم سے شدید نفرت کرتے ہیں ایران کی اربن عبادی کے کئی پورٹیسٹ ہم نے دیورنگ ڈا پاس کپل آف ایئرز دیکھے بہت ساری وہاں پہ اموات ہوئیں لوگ مرے ایران کے لوگ بنیادی طور پر مارڈرن زین رکھنے والے لوگ ہیں مارڈرن لوگ ہیں میں یہاں پہ ٹورانٹو میں ان سے ملتا ہوں میرا انٹریکشن رہتا ہے امریکہ جاتا ہوں یورپ جاتا ہوں تو میرے بہت سارے ایرانی دوست ہیں اور ان سے ملنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ایرانینز میں ایک شدید ریبیلیس ایٹیچوڈ ہے ٹو ورڈز ایران کی ملہ رجیم کی طرف لیکن ملہ رجیم وہاں پہ قابض ہے ایرانین کو مناسب مدد نہیں دنیا سے مل رہی کہ اس رجیم کو ٹاپل ڈاؤن کر سکے ویسے بھی کسی بھی رجیم کو ٹاپل ڈاؤن کرنا شہریوں کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوتا اب جیسے یوں لگتا ہے کہ ایران کا اسرائیل پہ جو ایک طرح سے میں تو کہوں گا بوگس اٹیک ہوا ہے دکھاوے کا اٹیک ہوا ہے اس کے بعد ایرانینز سوشل میڈیا پہ اپنے دل کی بڑاس نکال رہے ہیں اور سینکڑوں ویڈیو مینز فوٹو شاپ پہ بنائے ہوئے جو پکچرز ہیں وہ چل رہے ہیں کہ ایرانینز سٹینڈ ویڈ ازرائیل ازرائیل کا جھنڈا ایران کا جھنڈا ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایرانینز جو ہیں وہ شاہ ایران کے زمانے کے ویڈیوز اور اس زمانے کے ایران کے فلاک کو سامنے لارہے ہیں کیونکہ جب یہ ملائیت نے ایران پہ قبضہ کیا تھا نائنٹین سیمنٹین نائن میں تو انہوں نے ایران کے جھنڈے کو بھی بدل دیا تھا اب ایرانین اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے اپنے پرانے فلاک کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں ایرانینز کی جو مارڈرن ایلیٹ کلاس ہے میں کہوں گا صرف مارڈرن ایلیٹ کلاس نہیں اربن میجورٹی کلاس مجھے ان سے ملنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ان کو بہت دکھ ہے کہ وہ کس ریجن میں سیچوئیٹڈ ہیں ان کا تو جی چاہتا ہے کہ ان کی سرحدیں لکسمبرگ کے ساتھ ہوں جرمنی کے ساتھ ہوں فرانس کے ساتھ ہوں لیکن وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہم کس طرح کے دیش ہیں جن کے باہرے میں مجھے کچھ ایرانیوں نے کہا جس کا ٹرانسٹیشن کچھ یوں ہوگا کہ ہم بھئی کس طرح کے تمبو کناتی قسم کے ملکوں کے ساتھ ہمارے بارڈرز ملتے ہیں میں نے ان سے پوچھا what do you mean by it انہوں نے کہا یار ایک طرف افغانستان ہے ایک طرف پاکستان ہے دوسری طرف تاجکستان ہے تو یہ کس طرح کے ملک ہیں وہ ان کو تمبو کناتی ملک بولتے ہیں جس کا اگر میں ٹرانسٹیشن کروں تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یار یہ mentally bankrupt ڈیش ہیں جو اپنے اسلامی ایکسٹریم ازم میں پھنسے ہوئے ہیں وہ پاکستان کو بھی انہی دیشوں میں شمار کرتے ہیں اب جو situation ہے ایران نے جو اٹیک کیا اور وہ اٹیک خود ایران کے فورمینسٹ سے کہتے ہیں کہ ہم نے white house کو بتا کے اٹیک کیا تھا یعنی ان کو ہم نے confidence میں لے کر اٹیک کیا تھا ان کو یہ بتا بہت ہی یہ کیلکولیٹڈ کسن کا اٹیک ہے ہمارا مقصد اسرائیل کو نقصان پنچانا نہیں ہے بس اپنی جنتا کو یا جو ہمارے ہامی ہیں ان کی پبلک کنزمشن کے لیے یہ ہم کر رہے ہیں As you know last night the forces of the islamic republic of iran struck the zionist regime's military targets our actions were limited we had informed the white house that our military actions were to be limited precise with the intention for self-defense and to punish the israeli regime in these actions our forces with precision used both drones and missiles to target a military site in israel which houses f-35 jets they had used this site to attack a consulate in damascus and it was this site which we struck تو یہ situation ہے ایران کی اور ایرانیوں کی اب ایران اور ایرانین واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایران ہے یہ ڈیفرنٹ ہے یہ جو اسلامک رجیم ہے یہ ڈیفرنٹ ہے یہ ایرانین کا پوائنٹ ریو کوئی آج کا نہیں ہے یہ پرانا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت انگلنڈ ہو فرانس ہو وہاں پہ ایرانینز پورٹیس کر رہے ہیں ایران کی موقعات مولا رجیم کے خلاف وہ ایران کا جھنڈا لے کے اور اسرائیل کا جھنڈا لے کے ایک ساتھ سڑکوں پہ آ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی موڈرن لیگیسی تھی خاص طور پر رضا پہلوی کینگڈم کے زمانے میں وہ اس لیگیسی کو آگے لے کر چلیں جان وید خامنائی جان وید خامنائی جان وید خامنائی جان وید خامنائی جان وید اسلامی ریپبلک این ایران 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 جان وید اسلامی ری خمینی نے انقلاب فرانس سے برپا کیا تھا اس وقت آف کورس یہ جو ملائیت کی رجیم تھی اس کو ویسٹن ورلڈ کی اشیرباد حاصل تھی ان کے اس وقت کے اپنے انٹرسٹ تھے آہ سویر یونین کو ٹاپلڈ ڈاؤن کرنے کے لیے ان کے اپنے انٹرسٹ تھے کیونکہ ویسٹن ورلڈ نے بھی تو بہت ہی ڈبل سٹینڈرز کے ساتھ دنیا میں پلے ایراؤنڈ کیا ہے اور ایرانی سفر کیے مجھے یاد ہے جب ایران کا آہ سو کال نام نے حاضر ایولوشن آیا تھا تو اس پر ایرانین کا یہ خیال تھا کہ ہم کنگڈم شپ سے نجات پائیں گے ہم یہاں پر ڈیماؤکریسی لائیں گے وہ تھوڑے سے لیفٹ اور ہی انٹرسٹ تھے اس وقت اور ویسٹ کو یہ خطرہ تھا کہ یہ جو لیفٹ کا ایلیٹ ہے ایران کا یہ اس کو سوویت بلاک میں لے جائے گا اور انہوں نے ملائیت کو ایک طرح سے اپنی پوری مدد دی اور خامنائی ایران پر مسلط ہو گئے اب جو مورڈن ایرانی ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اگر اگ ویسٹ سے یہ انقلاب جا سکتا تھا ملائیت کا تو ویسٹ سے اب مورڈنائزیشن کا انقلاب کیوں نہیں جا سکتا کیوں ہم اس ملائیت کو ٹاپل ڈاؤن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ ویسٹ بھی اس ملائیت سے نیک ٹو نیک ہو چکا ہے وہ بھی اسے جان چھڑانا چاہتا ہے اب یہ تو آنے والا وقت بنائے گا کہ کیا ملائیت والی یہ رجیم اپنا جو ہولڈ آن ہے پاور پہ کتنے عرصے تک برقرار رکھ پائے گی میرا یہ خیال ہے کہ کچھ سالوں بعد وہاں کوئی بڑی تبدیلی تو آئے گی بہت وقت بڑی تبدیلیاں آتے ہوئے وقت کا پتا نہیں چلتا سام ٹائم دوز بگ ریولوشنز ہیپنڈ ان دیس یو نیور نو برحال ایرانین سٹینڈ ویڈ ازرائیل کا ہیشٹیگ چل رہا ہے بہت بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے اور یوں لگتا ہے کہ ایرانین کو جیسے حوصلہ مل رہا ہے کہ شاید یہ جو ایرانین رجیم ویک ہو رہی ہے شاید ویسٹ اٹھ کھڑا ہو ان کی مدد کے لیے اور شاید وہ اس مانسٹر رجیم سے نجات حاصل کر پائیں اچھا دوسری طرف جو پاکستان جیسے ملک ہیں ان کے جو ولاغر ہیں یا ان کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کا ایک اپنا ہی دیسی قسم کا تھرڈ ریٹنٹ آہ نویت کا نیریٹیو ہے جیسے میں دیکھ رہا تھا کوئی یہ لکھ رہا ہے کہ جی اسلامی اسلامی ملک پچاس سے زیادہ ہیں اس میں ایک اکیلہ مرد ایران کنٹری کھڑا ہو گیا اور اس نے اسرائیل کو جواب دیا یہ پاکستان کا پوائنٹ اوی ہوتا ہے اور یہ پاکستان کا مائنڈ سیٹ ہے یہ سوچے بغیر کہ یہ مرد اکیلہ کھڑا ہونا یہ کیا ان کی مراد ہے اس طرح کے نیریٹیو سے ان کی کیا مراد ہے پاکستانی اس طرح کی باتوں کو ریشنل لائزی نہیں کر سکتے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اکیلہ مرد دیش کھڑا ہو گیا اسرائیل کے خلاف تو یہ ایک چیپ سا ایٹیچوٹ پاکستانیوں کے مائنڈ سیٹ میں ہے وہ دنیا کی ٹیکنالوجی دنیا کی پاورز کو نہیں سمجھتے ان کا یہی خیال ہے کہ مرد مومن آئے گا اور وہی ایک مرد مومن جو ہے وہ پاکستان کو درست کر دے گا جیسے آج کل پاکستانیوں کے اکثریت کے نظر میں مرد مومن عمران خان ہے جس کو پاکستان آرمین اس پر جیل میں رکھا ہوا ہے اور پھر وہ شاید کبھی باہر آ جائے گا مرد مومن آہ اور وہ مرد مومن ایسا ہے جو فل فلیچ پلی بوائی تھا ہے اور شاید رہے گا جب تک اس میں کیپیسٹی ہے پاکستانی جو سمجھ سکتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ وہ جو انہوں نے آہ فینٹسائز کرنے والے مرد مومن کے نوول پڑھ رکھے ہیں وہ بس ان کے ذہنوں میں ہیں کہ ایک مرد مومن آئے گا تلوار لے کر آئے گا دنیا کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا کی موڈرن ٹکنالوجی اسرائیل کی آئیرن ڈوم کی ٹکنالوجی وہ بس تلوار لہرائے گا اور وہ ختم ہو جائے گی پھر ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اسلامی لیڈر جو ہیں کرپٹ ہیں ورنہ اگر ڈیر عرب مسلمان چڑھ دوڑیں اسرائیل پہ اور کافروں پہ تو ہم کبزے میں کر لیں گے پوری دنیا کو یہ ہے مائنڈ سیٹ وہاں کے اچھے خاصے لوگوں کا بہرحال اس وقت جو میم سل رہی ہیں ایرانین سٹینڈ ویڈ آہ اسرائیل اس میں ایک بڑی فنی ویڈیو کلپ میم ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ حماس حضباللہ ہوتی آہ جو ہیں اپنے تیر لے کے بھاگ رہے ہیں اور وہ بتایا جا رہا ہے یہ ان کے میزائل ہیں جو بھی اسرائیل کو ایران نے پھینکے تھے تین سو میزائل جس میں سے ایران کا ہی نائنٹین نائن پرسنٹ تو اسرائیل نے نکارہ کر دیئے اور باقی جو شاید تین چار بچے ہوں گے وہ کہیں ادھر ادھر گھر گئے ہوں گے اور اس کے بعد ایران نے بھی ویسے بائی داوے سب کا سانس لیا ہے کہ چونکہ ایران کسی قسم کا سٹوپڈ ایکشن ایکسٹریم پہ نہیں کرنا چاہتا تھا ویسے کر بھی نہیں سکتا تھا اور اگر کر سکتا بھی ہوتا تو نہیں کرنا چاہتا تھا اپنی وہ مسائل جو اس کے ہیں اس میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جو جنتا ہے نا یہ جو امہ والی جو زیادہ تا خیر سے پاکستان میں بستی ہے ایون فلسطینی بھی بچیرے یہ مار کھا رہے ہیں اور حماس کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ان کی کیا کپیسٹی ہے ان کی کیا حیثیت ہے کیا حقیقت ہے حزباللہ جن کو ایران نے اتنا زیادہ ریڈیکل آئیز کیا اور لبنان جیسا مارڈرن دیش برباد کر کے رکھ دیا ہے تو ایرانی ہو لبنانی ہو سیرین ہو ایون سعودی امراتی قطری یہ سب مارڈرنیزیشن کے رستے پہ چل رہے ہیں اور چلنا چاہتے ہیں آج ایران کی یہ جو رجیم ہے اس کو ٹاپل ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی فیوریبل سرکمسٹانسز ہوں تو ایرانینز صرف اور صرف اس کو سوشل میڈیا پر ہی ٹرینڈ نہیں چلائیں گے ایرانینز سٹینڈ ویڈ ازرائیل ایرانینز اس حقیقت کو ثابت کر دیں گے گراؤنڈ پہ کہ ایرانینز سٹینڈ ویڈ ازرائیل کیونکہ یہ وہی ایران ہے جس نے ازرائیل کے بننے کو نائنٹین فارٹی ایٹ میں امریکہ کے بعد انڈورس کیا تھا اور آج وہی ایرانین ہے جو ازرائیل کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی